پیارے بچوں کل میں نے آپ کو ایک پویم پڑھائی تھی جس کا نام ہے یو آر اولڈ فادر ویلیم اس میں ہم نے چار سٹینزہ پڑھے تھے اور آپ کو یاد ہوگا کہ چار سٹینزہ میں ہم نے کیا پڑھا تھا ان چار سٹینزہ میں ہم نے یہ دیکھا یہ پڑھا کہ یہ ایک جوان آدمی ایک بیٹا اپنے بڑے باپ سے کچھ سوال پوچھتا ہے اور پہلا سوال اسے یہی پوچھتا ہے کہ فادر ویلیم تم بڑے ہو چکے ہو تمہارے بال سفید ہو چکے ہیں پھر بھی تم اپنے سیر پہ مسلسل کھڑے رہتے ہو کیا یہ کرنا آپ کی عمر میں ٹھیک ہے کیا یہ سب کرنا آپ کے لئے ٹھیک ہے تو فادر ویلیم اس کا کیا جواب دیتے ہیں وہ تو آپ کو پتہ آئی ہے اور دوسرا سوال اسے یہی پوچھتا ہے کہ فادر ویلیم تم بڑے ہو چکے ہو اور تم ہے اب گیر معمولی چربی بھی چڑی ہے پھر بھی تم کلا بازی کرتے ہو سومر سالٹ کرتے ہو اس کے پیچھے وجہ کیا ہے یعنی وہ اسے دو سوال پوچھتا ہے لیکن دونوں سوال پوچھتے وقت وہ اسے کیا یاد دلاتا ہے اس کا بڑاپا مطلب وہ بڑا ہے وہ اسے یاد دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ تم بڑے ہو تم یہ کیوں کر رہے ہو کیا تو یہ کرنا تمہارے لیے ٹھیک ہے یا تم یہ کیوں کر رہے ہو کیا اس کے پیچھے وجہ کیا ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں سٹینزا فائو میں کیا ہوتا ہے سٹینزا فائو یہاں سے شروع ہوتا ہے پہلے ہم یہاں پہ کچھ ورڈز دیکھتے ہیں جوز جوز کے معنی ہوتا ہے جبڑے کشر پوٹن جیتش منان چھو دندووٹ ایشوہ سا دندووٹ ایم نیچو بنان جوز سیوٹ ایک قسم کی چربی یعنی یہ ایک قسم کی چربی ہوتی ہے اسے ہم سیوٹ کہتے ہیں جس کو بوڑے لوگ جب بوڑے لوگ بوڑے لوگوں کے بارے میں آپ کو تو یہ پتہ ہی ہوگا کہ جب آدمی بوڑا ہوتا ہے تو پھر وہ ہار چیزوں کو نہیں کھا سکتا تو یہ سیوٹ ایک ایسی چربی ہے جس سے بوڑے لوگ آسانی سے کھا سکتے ہیں یعنی یہ بہت نرم چیز ہوتی ہے گوز گوز کے معنی ہے ہنس یعنی کشر پویٹ یا تیس منانچو انز تو اس کے لئے آپ کو دوسرا ورڈ بھی یاد ہوگا سوین تو سوین کے معنی بھی ہے ہنس لیکن گوز کے معنی ہے راج ہنس یہ بھی ہنس کی ہی طرح ہوتا ہے بونز ہڈیاں بیگ چونچ چونس یا تیس کشر پویٹنو ونانچو کوکرن ہن چونس جو ساسانچے تاچھے اس ونان بیگ آرگیو آرگیو معنی بحث کرنا یل اسپانوی بحث کرنا اشونا آرگیو کرن تا سٹیڈی سٹیڈی کے معنی ہے مستقم مضبوط ایل ایل کیسے کہتے ہیں ایل ایک قسم کی مچھلی ہوتی ہے جو سانپ جیسی ہوتی ہے سنیک لائک فش سنیک لائک فش اسے ایل کہا جاتا ہے یہ ایک مچھلی ہوتی ہے جس کی صورت سانپ سے ملتی ہے یعنی شب آسان گناسیش مگر آسان فش اور دوویو دوویو ERسالف ایئرس ایئرس دوویو if ایئرس دنelson اس کے معنی ہوتے ہیں زیادہ باؤ مت خواہو زیادہ خود کو اکلمن مت सمجھو خود کو زیادہ سپیر Sameer مت سمجھو اس کو ایئرس خود کو زیادہ بڑا مت زیادہ مت سمجھو اس کو اس کو انگلیش پوٹن دوویو یئرسی لییو ای ایئرس سٹ اف سٹ اف کے معنی ہوتے ہیں نانسنس بیوکوفی یہاں پہ سٹ اف کا معنی ہے بیوکوفی چلے آپ دیکھتے ہیں یہاں پہ کیا پوچھتا ہے یہ بیٹا اپنے باپ سے you are old said the youth and your jaws are two weak جوان اپنے باپ سے پھر وہی بات دہراتا ہے you are old تم بوڑے ہو and your jaws are two weak اور تمہارے جو جاز ہیں جو تمہارے جبدے ہیں یہ بہت کمزور ہے چلے دندویٹ چھواریاں کمزور ہوئی for anything tougher than suit یعنی اگر سوٹ بگر بے کا چیز آس چلے دندویٹ چھو تمہارے کا نتاحت پوشت کی ہیں تہن خطر چھو چلے جوان جواز وریاں کمزور چلے جوان جواز آسا چھو صرف صرف اکنس سوٹ سے لائک yet you finisher the goose with the bones and the beak لیکن پھر بھی آپ نے خنس کو کھا لیا with the bones and the beak ھڑیوں اور چونچ کے سمیت یعنی کشر پویٹن یلیس کانچ منا چکا ہے جاہاں ننگلو تھان یہ اتھائی کانن جاہاں کھاؤ تھان یہ پور اڑجو وڑج ہے تیشوی ایمیس منا چھے کھاؤ تھان یہ چونچ پہ اڑجو ہوتا ہے یلکی زنہ چون جواز واریاں ویک چھو تیل تی کھاؤ تھان چھئی pray how did you manage to do it آپ نے یہ سب کیسے کیا آپ نے یہ سب کیسے کھایا اوکے اب باپ کیا جواب دیتا ہے in my youth said his father باپ نے جواب دیا کہ جب میں جوان تھا i took to the law and argued each case with my wife بس او سس قانونی بحث کران کسیتھن بنیے کھاندہ میں قانونی بحث کرتا تھا لا مانے قانون آرگیو مانے بحث کرنا میں قانونی بحث کرتا تھا اپنی بیوی کے ساتھ یعنی جب بھی کوئی قانون ہم اٹھاتے تھے ہم اس پر بحث کرتے تھے اور بحث کرتے سمجھ کیا ہوتا ہے آپ کو زیادہ باتیں کرنی پڑتی ہے جب آپ زیادہ باتیں کرتے ہو تو اسے کیا ہوتا ہے آپ کے جبڑے زیادہ ہلتے ہیں یعنی ان کو ایکزرسائز ملتی ہے اور اسی وجہ سے میرے جو یہ جواز ہے میرے جو یہ جبڑے ہیں یہ بہت مضبوط ہے یہ تو آپ کو پتہ ہی ہے جب کسی چیز کی ایکزرسائز ہم روز کرتے ہیں تو وہ چیز زیادہ مضبوط ہوتی ہے اسی لئے ہم بار بار بچوں سے کہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ایکزرسائز کرنی چاہیے میں قانونی بحث اپنی بیوی سے کرتا تھا اور اسی وجہ سے میرے جو یہ جاز ہے یہ بہت ہی سٹرانگ ہے یہ بہت ہی مضبوط ہے اور اسی وجہ سے آج بھی یہ میرے جبڑے جو ہیں بہت ہی مضبوط ہے پھر سے بیٹے نے کہا کیا کہا یو آر اول تم بوڑے ہو ون وڈ ہارلی سپوز دیٹ یو آر آئیز وا یو آئی واس سٹیڈی ایز ایور ربنس تم تو بوڑے ہو چکے ہو کوئی مشکل سے ہی یہ سوچ سکتا ہے ون وڈ ہارلی سپوز کوئی مشکل سے ہی یہ سوچ سکتا ہے کہ تمہاری آنکھیں جو ہیں یہ ہمیشہ سے اتنی مستقم تھی تمہاری آنکھیں ہمیشہ سے اتنی کیا تھی سٹیڈی تھی yet you balanced an eel on the end of your nose پھر بھی آف نے یعنی اس بڑا پہ میں بھی آف نے eel کو اپنی نوز پہ balance کیا eel میں نے پہلے ہی کہا eel ایک ساپ جیسی مچھلی ہوتی ہے آف نے ساپ جیسی اس مچھلی کو اپنے نوز پہ balance جو کیا اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ آف کی آنکھیں بہت مضبوط ہیں بہت سٹیڈی ہیں جو کی کوئی مشکل سے ہی سمجھ سکتا ہے what made you so awfully clever آف اتنے خوشار کیسے ہو سکت کم چکی اتا خوشار کچھے ہشتھان اکیل پنیس نیستی پیس father william catch one i have answered three questions and that is enough میں نے تین سوالوں کا جواب دیا کہ جیسے ہیں پریسے میں مستے سوال دمانشو چانین ترین سوال انہیں سے جوت میں جواب and that is enough اور وہ بہت کافی ہے said his father کس نے کہا father نے یعنی father william اپنے بیٹے سے کہتا ہے میں نے تمہارے تین سوالوں کا جواب دیا اور مجھے لگتا ہے یہ کافی ہے don't give yourself خود کو زیادہ باؤ مت دو خود کو زیادہ انچا مت سمجھو کیونکہ بیٹا یہ اسے ایسا کیوں کہتا ہے don't give yourself تو اس لیے کیونکہ بیٹا اسے بار بار کہتا ہے تم بوڑے ہو چکے ہو تمہیں وہ نہیں کرنا چاہیے تم بوڑے ہو چکے تم یہ کیسے کرتے ہو تم بوڑے ہو چکے یعنی یہ جنریشن گے ہاوان کی اس لیے یہ ایریٹیرڈ رسان یہ چھو ایمیس ونان کی پہنیس پانس مدیزیاد باؤ کی ہیں تمہیں سمجھ کیں سوشک جوان تو بشوس بڑ تو بڑ ایسے تیسے ہیک بہم سرے قائم کرت کیا آپ کو لگتا ہے میں پورا دن آپ کی یہ بہوکوفی آپ کا یہ سٹ اپ سنتا رہوں گا بی آف دور ہو جاؤ اور آئی ویل کیک یو ڈاون سٹرز نہیں تو میں آپ کو لات مار کے نیچے فہنگ دوں گا بی آف دور رہو اور آئی ویل کیک یو ڈاون سٹرز نہیں تو میں آپ کو لات مار کے نیچے فہنگ دوں گا اوکے یہاں اس طرح سے یہ پوئیم پوری ہو جاتی ہے اور اب اس پوئیم کے بارے میں آپ سے کوئی بھی کوئی بھی سوال پوچھے تو آپ اس کا جواب مجھے لگتا ہے آپ کے پاس اس کے ہر سوال کا جواب ہونا چاہیے لیکن ایک سوال اگر کوئی آپ سے یہ پوچھے کہ یہ جو پوئیم ہے فادر ویلیم اس کا لکھنے والا کون ہے اس کا سپیکر کون ہے تو آپ اسے کیا کہیں گے لیویس کیرول لیویس کیرول یہ اس کا رائٹر ہے یہ اس کا سپیکر ہے اوکے اب اس کے جو کوسچنز ہیں یہ ہم انشاءاللہ کل کے لیکچر میں دیکھیں گے تھینکیو موسیقی